بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت عورتیں ہوتی ہیں عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے یہ ہے نمبر ایک اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو نمبر دو اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو نمبر تین اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت عورتیں ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدہ نے سات دن دودھ پلایا آٹھویں دن دشمن اسلام ابو لاحب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی یہ چند دن کا دودھ تھا لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں میری ماں کہہ کر پکارتے تھے ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لاحب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رکم بھی جواتے تھے یہ ہے شریعت حضرت حلیمہ سعادیہ رضائی ماں تھی یہ ملاقات کے لیے آئیں دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متع سمجھتے ہیں اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی ماں کے بارے میں پوچھا بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آ گئے روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے رضائی خالق و لباس سواری اور سو درم انائت کیے رضائی بہن شیمہ غزوہ ہنان کے قیدیوں میں شریک تھیں پتا چلا تو انہیں بلایا اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اپنے ہاں قیام کی دعوت دی حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی رضائی بہن کو غلام لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا یہ بعد آزا اسلام لے آئیں یہ ہے شریعت تیرہ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے لکھانے اور سکھانے کی عوض رہا کیا گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا برانی سیکھنا کا حکم دیا آپ رضی اللہ عنہ نے برانی سیکھی اور یہ زبان میں یہودیوں سے خطو کتابت کرتے تھے کافروں کا ایک شاعر تھا سحیل بن عمرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتیال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا یہ جنگِ بدر میں گرفتار ہوا سحیل بن عمرو کو بارگاہی رسالت میں پیش کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز دی میں اس کے دو نچلے دانت نکال دیتا ہوں یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا تڑپ کر فرمایا میں اگر اس کے آزا بگاڑوں گا تو اللہ میرے آزا بگاڑ دے گا سحیل بن عمرو نے نرمی کا دریہ بہتے دیکھا تو عرض کیا مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا اس سے پوچھا گیا کیوں سحیل بن عمرو نے جواب دیا میری پانچ بیٹیاں ہیں میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا سحیل بن عمرو شائر بھی تھا اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لیکن رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ یہ پانچ بچیوں کی کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے دو دانت توڑ دیں یہ ہے شریعت غزو خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجئے عمر بن عبدود مشرق بھی تھا ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی جنگ کے دوران عمرو بن عبدود گیا سکیما لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان پر تیر برسا دیں گے کفار نے اپنا سفیر بھیجوایا سفیر نے لاش نکالنے قیفز دس ہزار دینا دینار دینے کی پیش کش کی رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مردہ فروش نہیں ہوں ہم لاشوں کا سہدہ نہیں کرتے یہ ہمارے لئے جائز نہیں کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہم تورات کے نسکے پڑے تھے تورات کے سارے نسکے اکٹھے کروائے اور نہائیت عدد کے ساتھ یہ نسکے یہودیوں کو پہنچا دیئے اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لئے جگانے کی ذمہ داری حضرت بیلار رضی اللہ عنہ کو سوپی گئی حضرت بیلار رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی سورج نکل آیا تو کافلے کی آنکھ کھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیلار رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال آپ نے یہ کیا کیا حضرت بیلار رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا تبسم فرمایا اور وقم دیا تم آزان دو آزان دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لو یہ ہے شریعت حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے کفار جنگ بدر کے لئے مکہ سے نکلے کفار نے راستے میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مدینہ کفار نے ان سے کہا آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا یہ اس کے بعد سیدھی مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی جانواروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی لیکن جب حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھی جوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں نجران کے عیسائیوں کا چودہ رکنی وفد مدینہ منورہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کی روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں رہا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف مو کر کے عبادت کرتا رہا ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا حضرت سعید بن عبادت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈہ اٹھا رکھا تھا یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو نراض ہو گئے ان کے ہاتھ سے جھنڈہ لیا ان کے بیٹے کیس رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں آج لڑائی نہیں رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے مدینہ میں تھی تو مکہ میں کہت پڑ گیا مدینہ سے رقم جمع کی خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سمان مکہ بھی جوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں مدینہ کی یہودی اکثر مسلمان سے یہ بیس چھیڑ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معاملہ جب بھی دربارے رسالت میں پیش ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس پہس سے پرہیز کیا کریں سماسہ بن آثار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا یہ گرفتار ہو گیا اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس نے انکار کر دیا دن قید میں رہا اسے تین دن دعوت دی جاتی رہی یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا اس نے راستے میں غسل کیا نیا لباس پہنا واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی ابو العاص بن ربی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا ان کے عقد میں تھی یہ کافر تھے یہ تجارتی کافلے کے ساتھ شام سے واپس جا رہے تھے مسلمانوں نے کافلے کا مال چھین لیا یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کے گھر پناہ لے لی صاحب زادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندو بس کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حق دار ہو لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالی تمہیں عجر دے گا صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں نے مال فوراں واپس کر دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے قبول سلام کی وجہ سے مشرق خامد کے لیے حلال نہیں تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داماد کو صاحب زادی کے گھر سے نہیں نکالا یہ ہے شریعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا اور عبدیہ عبد یا لیل میں شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا عبدیال طائف کا سرداد تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالی کی رحمت بھی جلال میں آگئی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اگر اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس آخر رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو اور عبدیالیل اور اس ظلم کی وجہ تھا عبدیالیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگایا اور عبدیالیل جن کتنے دن مدینہ میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے اس کا حال اوال پوچھتے اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کو دل جوئی کرتے عبداللہ بن عبی منافق عازم تھا یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتہ مبارک بھی دیا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہ بھی فرمایا میری ستر دعاوں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کرتا یہ ہے شریعت مدینہ کی حدود میں آپ کی حیات میں نو مسجدیں تعمیر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اگر کہیں مسجد دیکھو یا آزان کی آواز سنو تو ہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو یہ ہے شریعت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے جواب دیا غصہ نہ کرو وہ بار بار پوچھتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار جواب دیتے غصہ نہ کرو یہ ہے شریعت اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بڑی رحمت ہیں آپ لوگوں کے لئے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں آپ تنخو اور سنگ ڈل ہوتے تو یہ سب آپ کے گردو پیج سے چھوٹ جاتے اور یہ ہے شریعت لیکن ہم لوگ نہ جانے کون سی شریعت تلاش کر رہے ہیں ہم کس شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین